میں عماد الاسلام آز کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے جی 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 فرمائیے جی عزت وہ مسئلہ آپ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ وہی جو علموانت کا عقیدہ ہے عرشہ کعبہ سفزل مٹی اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت چاہیے تھی پلیز عقیدے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے زارہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عزت عبداللہ ہے آپ کا یہی عقیدہ ہے آپ قرآن کی عید پیش کر دینا سوال کا جواب عماد یہاں تیزی نہیں کرنا سوال کا جواب دینا رسول اللہ کے ابا جان کا نام کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ اس پر آیت پڑھ دیں کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تاکہ پتہ چلے اقاعد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں قرآن اقاعد جو انا قرآن سے ثابت ہوں تو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہیں اس پر آیت پڑھیں مولانا ٹو دو پوائنٹ ختم ہو گئی بات حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے آیت پڑھیں عقیدہ نہیں ہے پھر کیا ہے آپ کو حضرت سوال یہ ہے المحنت کی بات تو آئے گی بعد میں رسول اللہ کے ابباجان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں حضور پاک کے والد ہیں یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں عقیدہ قرآن کی آیت ہی اس سے ثابت ہوتا ہے تو آیت پڑھیں دیکھیں عماد نو 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 لمبی بات نہیں ہے دیکھو میں اس طرح آدمی نہیں ہوں کہ آپ جس طرح مجھے لے کر چلے میں چلو تب ہی تو آپ کے مرزا صاحب ہم سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے دیکھو جب میں عالم ہوں تو مولوی آپ بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ عالم چلتا ہے آپ علماء کو بیانات کرتے ہیں آپ کے بقیدہ چینل پہ آتے ہیں علماء کو نصیتیں حضرت سوال یہ عرش کعبہ سے ٹکرار ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی کس نے کہا عرش کعبہ سے ٹکرار ہی ہے یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ عرش کعبہ سے ٹکرار ہی ہے عرش کعبہ سے ٹکرار ہی ہے دیکھیں بات سنیں بات سنیں بچہ نہ بنائیں کسی کو آپ کو جہلم جانتا ہے میں پورا آل اسلام جانتا ہے سوال یہ ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا نام عضرت عبداللہ ہے آپ نے ایک منٹ ایک منٹ جب میں بات کروں تو میری بات سنیں جیسے میں نے آپ کی سنی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس کس سے گزارش کی ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں بات کو طویل کرتے ہیں دیکھیں میں جواب دوں گا آپ کہیں میرا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک کے والد عضرت عبداللہ تاکہ میں بات کروں حضرت سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم عضرت عبداللہ ہے یا نہیں ہے مجھے قرآن کی آیت چاہیے جی حضرت مجھے بھی آیت چاہیے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہے آپ کا عقیدہ نہیں ہے میرا عقیدہ المحنت والا نہیں ہے میں نے المحنت پہ نہیں جو میں نے شروع میں سوال کیا مجھے اس کا جواب دیں تاکہ المحنت کو میں کلیر کر پاؤں حضرت آپ کے سوال کا جواب میرے سوال کے جواب میں ہے حضرت المحنت المفنت کے ایک ایک نظریہ کو ڈیفینڈ کرنا مفتی عبدالواید قریشی کی ذمہ داریہ اور کرے گا اور رب جانتا ہے میں شریعت سے ثابت کروں گا نہ کروں آپ میری بھوے کٹا دینا لیکن آپ کہتے ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لسن 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 تھوڑا گزارا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نہیں نہیں یوں بات نہیں چلے گی یوں نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو پھر آپ نے کال کی ضامت فرمائی کیوں ہے آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم سے عقائد ثابت ہوتے ہیں آپ نے حدیث متواترہ اور عمت کے جماع کو چھوڑ دیا ہے اس لئے میرا سوال ہے کہ جب عقائد قرآن سے ثابت ہیں حضر پاک کے والد مکرم کناہ مذرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھ دیں کاری محمد طیب رحمہ اللہ کا نمبر بات میں ہے رسالت امہ آپ کا نمبر پہلے ہے مولانا جررت فرمائے آپ علماء سے گفتگو کرنے والے ہیں آپ ہر وقت علماء کو نصیحت کرتے ہیں آج آپ لائن پر لگیں آپ بسم اللہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں میں نے آپ سے گزارش یہی کی ہے کہ مجھے آیت پڑھ کے سنا دیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں میں ابھی یہ المعلق پر دلائل شروع کر دوں گا ابھی حضرت میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں آپ آیت پڑھ دیں میں ابھی دلائل شروع کروں گا حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں دیکھو آپ کا بہت بری جگہ پاؤں آیا ہے دیکھیں یہ بات یہ معاولات چلے گئے انجینئر علی مرزا کو تیار کریں آپ اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں آپ اس کو تیار کریں آپ انجینئر صاحب کو کہیں جررت کریں اور مفتی عبدالوہد قریش سے بات کریں کس کو کہوں آپ اپنے انجینئر کو کہیں انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا میں مانوں قرآن و سیدی حضرت انجینئر کو نہیں مانتے تو پھر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں کہاتے جی خوف نہیں کریں یہ باتیں کہا جائیں گی نہیں نہیں اماد باقی باتیں بعد میں میں آپ کے معاملات جانتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں جب آپ بیٹھے تو آپ کو دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو جائے میں ابھی جواب دیتا ہوں میں ابھی جواب دے رہا ہوں ابھی دلائل شروع کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں ان کو قرآن کریم کی کس آیت سے ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے ساتھ جو مٹی تکرانی ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے والد مقرم حضرت عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیوں تکرانی ہے کیا؟ رسول اللہ کے عبا جان ہے ابھی تمہیں نے حضور کے عبا کا سوال کیا ہے رسول اللہ کے والد مقرم حضرت عبداللہ ہے اس پر آپ آیت پڑھیں سنیں میری بات جن کی آپ قائد پر تقلید کرتے ہیں بذرہ تو امام ابو عنیفہ کا نمبر بات میں ہے رسول اللہ کے عبا حضرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھیں حضرت جی نہیں 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 چلے گی آپ کا پاؤں بہت اچھی جگہ آیا ہے مولانا بڑا مزہ آ گیا ہے یقین والے ٹو دو میں تو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کبھی مرزا صاحب سے آپ ہماری ڈائریکٹ بات کرائیں آپ مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں اس دلہ آپ نے مجھے مرزا کے دو پیغام دیا آپ کو یاد ہے؟ مولانا بسم اللہ کرے آیت کریمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تاکہ سمجھ جائے تو پھر آپ مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں حضرت ایک نہ لاکھ مرتبہ آپ دیوبندی نہیں ہوں مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا کیا لاکھ فرق پڑتا ہے؟ دس لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے ایک حیثت بھی فرق نہیں پڑتا آپ پہلے کب دیوبندی تھے؟ آپ مرزا کو پکڑ کے مولا تارک جمیل کے پاس لے جانے پر تکڑے ہیں آپ مرزا کو پکڑ کے مولا سعید کے پاس لے جانے پر تکڑے ہیں آپ مرزہ کے چیلنج کرا کے کراچی تک سفر پہ تگڑے ہیں آپ مرزہ کے پیغام مجھے پہنچائیں تو تگڑے ہیں آپ مرزہ کا بندہ پھسا ہے آپ بسم اللہ کریں آیت پڑھیں مولانا ٹھیک بات میں ہے پہلے آیت پڑھیں آیت آیت بسم اللہ آپ کہتے ہو کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد آیت پڑھیں دیکھو میں نے ایک منٹ ایک منٹ حدیث کا نمبر بات میں پہلے میں آپ کا ظہم تازہ کرنا ہوں جو آپ کا دماغ ہے نا دیکھو ابھی میں نے پہلا سوال کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ حضور پاک کی والدہ کا نمبر مولانا دواس یہی باتیں تھی آٹھ منٹ پورے بس ختم بس اب کال بند کر دی اللہ اکبر